ہلو ایوریون آج ہے ٹویلتھ مئی اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں رتن انڈیا پاور کے بارے میں گیارہ ساڑھے گیارہ روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے یہ اور پچھلے دس دنوں میں ایسا کچھ تو میجیکل ہوا ہے کہ یہ اکدم سے بھاگا ہے اور میں اس کو میجیکل ہی کہوں گا کیونکہ لوجیکل کوئی اس کا ایکسپلینیشن نہیں ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو جہاں بازار بائیسا پچھلے ہفتے بہت زیادہ خراب رہا تھا بہت زیادہ پینک میں رہا تھا گراوٹ پہ گراوٹ آ رہی تھی وہاں یہ بھاگے جا رہا تھا بڑی رفتاری اس نے دکھا دی بات کریں گے اس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جب وہ کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو بھائیسا پچھلے ہفتہ اس کے لئے بہت ہی شاندہ رہا جہاں پورا بازار گر کے بکھر رہا تھا یہاں پہ تیزی آ رہی تھی ایک مہینے میں 35% کی تیزی ہے لیکن جو تیزی ایکچولی میں آئی ہے وہ پچھلے دس دنوں میں ہی یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اگر آپ پچھلے ایک سال کا گراف دیکھو تب بھائیسا 265% کا گروہ ہے اور اب یہ وہاں پر جانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پر ایک ریجسٹنس ہے دیکھو گیارہ اور بارہ کا جو لیول ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک ریجسٹنس والا لیول ہے اس سے پہلے بھی تیزی آئی تھی لیکن وہاں سے گراوٹ میں تبدیل ہوئی تو ابھی یہاں سے میں یہ اتنا ہی کہوں گا کہ ریوارڈ بہت ہی کم ہے رسک بہت ہی زیادہ ہے ریجسٹنس یہاں پر بیٹھا ہے اور جو تیزی آئی ہے اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کیونکہ فنڈیمنٹلی کچھ چینج نہیں ہوا ہے نہ ہی کوئی بہت بڑی خبر آئی ہے یہاں پر کہ بھئیہ کچھ بڑا ہونے والا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ ایسے ہی بھاگ رہا ہے یہاں پر اگر آپ اس کا وولیومز دیکھو گے تو کھیل وولیوم کا ہی چل رہا ہے مطلب کہ آپریٹر یہاں پر ایکٹیو ہے آپ دیکھو یہاں پر تو بارہ سے ساڑھے بارہ کروڑ شیئر ٹریڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں اور یہ بہت بڑا ماؤنٹ ہے سپیسیفکلی رتن انڈیا پاور جیسے شیئرز کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ شیئر بھاگ رہا ہے کیونکہ کوئی آپریٹر یہاں پر انٹری تو لے چکا ہے جو اس کو گھما رہا ہے اور اب یہ اس کی مہربانی پر ہوگا کی بارہ روپے کی لیول سے گرانا شروع کرے گا یا تیرہ سے گرانا شروع کرے گا یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ وولیوم بہت بڑی کونٹیٹی میں ہے اور کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس کے چلتے یہ وولیوم بڑھنا شروع ہو جائے اور جہاں تک بات کری ہے یہ آل ٹائم ہائے تو پیتالیس کا ہے لو ایک روپے کا ہے مارکیٹیو سے چھہزا دو سو کروڑ کے آس پاس کا ہے چھوٹی سی پاور کمپنی ہے اور فنڈیمنٹل بھی کچھ خاص اتنے بیٹر نہیں ہے اس کے اگر آپ یہاں پر نظر کروگے ان کے ڈیویڈنٹ کی تو بھول جاؤ گے پیک کرے گا کیونکہ کمپنی پروفٹیبل ہی نہیں ہے ریزرڈز کے بعد کے تو ابھی تک کوئی ڈیٹ بھی سامنے نہیں آئی ہے کہ ان کے نمبرز کبھائیں گے امید کرتے ہیں کہ جلدی کوئی ڈیٹ سامنے آ جائے اور جہاں تک نتیجے اگر آپ دیکھ رہے ہو تو بھئیہ کمپنی لاؤس میکنگ ہے پروفٹ تو بھول ہی جاؤ نقصان ایون بڑھ رہا ہے یہاں پر لاؤس تو اگر آپ ویلیوشن کے بارے میں بھی دیکھو گے تو نیگٹیو میں پی ہے کیونکہ یہ لاؤس میکنگ کمپنی ہے کوئی بھی انالیش خریداری کے بات نہیں کر رہا ہے فنانشل کافی انٹرسٹنگ ہے اس کے یہاں پر آپ ان کے ریونیو دیکھو گے تو گروت نہیں ہے کچھ اتنی بڑی گروت یہاں پر نہیں دیکھنے کو ملی ہے دوہزار اکیس سے جو ریونیو آٹسو کروڑ کے تھے آج بھی وہ آٹسو نو سو کروڑ کے آس پاس کے ہی ہے جبکہ اگر آپ بڑی پاور کمپنیوں میں دیکھو گے تو ریونیو میں بہت بڑا گروت دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے کنزمشن زیادہ ہو رہا ہے سپلائی زیادہ ہو رہی ہے اور وہ اپنی کیپسٹی کو بڑھا رہے ہیں لیکن جو چھوٹی کمپنیاں ہیں وہ اپنی کیپسٹی کو بڑھا نہیں پا رہے ہیں اور دوسری بات ان کے پاس اتنا بڑا پرائزنگ پاور بھی نہیں ہے دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں گورنمنٹ اگر آپ دیکھو گے تو بجلی کے دام بہت زیادہ چکا رہی ہے بجلی کمپنیوں کو آج سے تین چار سال پہلے جس پرائز پر گورنمنٹ بجلی خریدتی تھی آج اس سے مہنگے دام پر ہی خرید رہی ہے بجلی تو کہیں نہ کہیں اجافہ ہونا چاہیے ریونیو میں لیکن وہ ہو نہیں پا رہا ہے یہاں پر آپ لاؤس دیکھو گے تو کوارٹرلی 600 کروڑ کے آس پاس کے لاؤس ہو رہے ہیں کمپنی کو اس کی بڑی وجہ ڈیٹ بھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ریونیو اگر آپ دیکھو گے تو اس سے ہی تھوڑا کم لاؤس تو ہوئی رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر میں یہ لاؤس کہوں گا سپیسیفکلی چھوٹی کمپنیوں کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ ان سے باہر نکلنا مشکل ہے اس لاؤس سے ان کا باہر نکلنا definitely مشکل ہے اور یہ کیپیسٹی اپنی بڑھا نہیں پائیں گے جس طریقے سے بڑی پاور کمپنیاں بڑھا رہی ہے کیونکہ ان کا پیسہ نقصان چکانے میں ہی جا رہے کمپنی کمائی کچھ نہیں کر رہی ہے اب جب کمائی کچھ نہیں رہی ہے تو even loss ہی ہو رہا ہے ہر quarter میں تو expansion تو بھول ہی جاؤ کے کریں گے تو یہ ایک دکت ہوگی یہاں پر جو تیزی آئی وہ temporary ہے اور کوئی logical explanation نہیں ہے اس تیزی کا اور یہی وجہ کہ درنے کی ضرورت تو ہے شیئر ہولڈنگ کے بارے میں اگر آپ دیکھو گے تو جو promoter ہے ان کی 44.06% کی holding ہے لیکن promoter کی 39% سے بھی زیادہ کی holding گیر بھی پڑی ہوئی ہے 0.068% mutual fund کے پاس ہے 6.59% domestic institution کے پاس ہے پہلے ان کے پاس 6.90% کا stake تھا آج ان کے پاس 6.59% کا stake ہے mutual fund نے ہلکی سے خریداری کری ہے 0.06 سے 0.08 پر آئے ہیں domestic نے بھی کوالی کری ہے FIIs نے بڑی quantity میں خریداری کری ہے وہ 0.76 سے بڑھ کر ہو جگے ہیں یہ 2.03% لیکن ایسا نہیں ہے کہ FIIs نے مطلب خریدا ہے تو retail نے بیچا ہوگا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو تو other parties والے بیچ رہے ہیں retail تو خریدی رہا ہے جو retail اور other parties کی ملا کر 48.23% کی holding December میں تھی ان میں سے almost 16% کی holding retail investor کے پاس ہے 32% تھا other parties کے پاس جبکہ آج وہ اگر آپ دیکھو تو retail والے تو خریدی رہے ہیں وہ 16.32 پر آئے ہیں ملکہ 5% almost خریدا ہے retail investors نے other parties یہاں پر دیکھو تو 28.92% پر آئی ہے تو انہوں نے بے کوالی کری ہے یہاں پر تو کہہ سکتے ہیں کہ جو FIIs نے خریدا ہے وہ actually میں دیکھا جائے even جو retail inversion نے خریدا ہے وہ other parties کی طرف سے بیچا گیا ہے یا پھر domestic institutions کی طرف سے بیچا گیا ہے یہاں پر رتن انڈیا پاور دیکھو fundamentally company definitely میں اس کو weak category میں ہی count کروں گا اور گرمیوں کے season میں پاور کمپنی اچھا واسہ perform کرتی ہے تو یہاں پر اس نے تیزے دکھائی ضرور ہے لیکن دیرے دیرے گرمیاں ختم بھی ہونے والی ہے اٹلیس میں جون تک ہی پاور کمپنیوں کے اوپر اچھا دعول کھیل رہا ہوں وہ بھی بڑی کمپنیاں چھوٹی کمپنیوں پر تو کتا ہی نہیں اس کمپنی میں تو کتا ہی نہیں یہاں پر actually میں fundamentally کوئی improvement نہیں ہے جبکہ باقی کمپنیاں اگر آپ دیکھتے ہو even جی پی پاور میں بھی دیرے دیرے fundamentally improvement آنا شروع ہوا ہے لیکن یہاں پر تو وہ دیکھی نہیں رہا ہے تو بھروسہ کرنا یہاں پر مشکل ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو تیزی آئی ہے ایک resistance level یہاں پر ہے 12 روپے کا مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو پریشان کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ گلتی سے بھی یہاں پر جلدبازی مت کر لینا کیونکہ ایسے formation اس سے پہلے بھی بن چکے ہیں کہ بڑی تیزی آئی اور پھر جولائی سے اگر آپ دیکھو کافی ایون پچھلے کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے یہ تیزی چل رہی تھی گراوٹ بھی آئی اب پھر سے تیزی یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ گراوٹ کے شروعات بہت جلدی یہاں پر ہو بھی سکتی ہے کیونکہ جس وجہ سے تیزی آئی ہے ایچھے کوئی وجہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھو یہ جس level پر investment advice نہیں ہے ویڈیو کو یہی پینڈ کرتا ہوں پسند ہے ہو تو لائک کرے شائع کرے چینل بگرہ پہلی بارے تو پریز سبسکرائب کرے اور اتنا انڈیا پاور کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھتے بتا سکتے ہیں thank you اور لاشٹ میں اتنا کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور پاور کمپنی کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بناو چاہے وہ JP پاور ہو یا پھر reliance پاور ہو تاٹا ہو ادانی ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بناو تو کمنٹ میں اس کا نام لکھے گا جتنی زیادہ کمنٹ آئے گی اتنا ہی جلدی ویڈیو آئے گا thank you